بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلگت پلدستان پاکستان کے شمال میں واقع زمین پر ایک ایسا خطہ ہے جو قدرتی حسن سے مالہ مال ہے اس علاقے کو سیاہوں کی جنت پی کہا جاتا ہے شمالی علاقاجات خوبصورت دلکش حسین و جمیل وادیوں جیلوں ندی نالوں پہاڑوں کی سرزمین ہے یہاں کے مشہور سیاتی مقامات میں فیری میڈوز دیوسائی راما ہنجراب بابوسا ٹاپ آتاباد جیل شنگریلا اور بے شمار علاقے شامل ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ان سب علاقوں اور وادیوں میں خوبصورت وادی وادی اے ہنجا کی وادی اے ہنجا گلگت پلدستان کا خوبصورت سیاتی مقام ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے سیاتے ہیں اب اس وادی کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین وادیوں میں کیا جاتا ہے بہار کا موسم ہو یا خوزان کا گرمیوں کا یا پھر سردیوں کا موسم اس وادی میں ہر موسم اپنی مثال آپ ہوتا ہے ہر موسم کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے وادی اے ہنجا گلگت سے سو کلومیٹر دور ایسی وادی ہے جس کی حسن سے کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا وادی اے ہنجا سات ہزار نو سو مربع کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا گلگت پلدستان کا ایک ظلہ ہے وادی اے ہنجا اسلام آباد سے سات سو کلومیٹر دور شارعہ ریشم کے کنارے واقع ہے یہ وادی سطح سمندر سے ایک ہزار پانچ سو میٹر بلند ہے اسلام آباد سے اس کا راستہ حسن عبدال اپٹاباد مانسیرہ تھاکوٹ بشام داسو چلاس گلگت سے ہوتا ہوا جاتا ہے ایک اور راستہ مانسیرہ سے بالا کوٹ ناراں بابوسر ٹاپ سے ہوتا ہوا چلاس کے ساتھ جا ملتا ہے اور پھر چلاس سے آگے گلگت اور ہنزہ سے جا کر ملتا ہے راول پنڈی سے جدید و آرام دے پبلک ٹرانسپورٹ گلگت اور ہنزہ کے لیے روزانہ جاتی ہے اسلام آباد سے پی آئی اے کی پرواز بھی ہفتے میں دو دن گلگت جاتی ہے اس کے علاوہ اپنی گاڑی پر بھی آپ گلگت اور پھر وہاں سے ہنزہ جا سکتے ہیں ہنزہ کی مقامی زبان بروش سکی ہے جسے دنیا کی مشکل زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ واہی اور شینہ زبان بھی عام بولی جاتی ہیں عام طور پر ہنزہ کو ایک شہر کا نام سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ ایک وادی کا نام ہے جس میں کئی چھوڑی چھوڑی وادیاں اور قص پر شامل ہیں جس طرح یہ وادی خوبصورت ہے اسی طرح اس وادی کے لوگ بھی بہت عالی ظرف کے مالک ہیں ہنزہ کے لوگوں کی تعریف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے مہمان کو بہت عزت دیتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں مقامی لوگ یہوں کے ساتھ ایسے گل مل جاتے ہیں جیسے یہ آپس میں صدیوں سے ایک دوسری کو جانتے ہوں اور ساتھ رہ رہے ہوں یہاں کے مقامی کھانے لا جواب ہیں آپ کو یہاں پر سستے مینگے ہر طرح کے ہوتل مل جاتے ہیں رہاش کا کوئی مسئلہ نہیں ہر طرح کی سہلیات اس وادی میں موجود ہیں اس خوبصورت ہنزہ وادی کا سب سے اہم شہر علی آباد ہے جبکہ سیاحت کے لیے اور عرد گرد نظاروں کے لیے کریم آباد مشہور ہے کریم آباد کے چاروں اطراف اونچی چھوٹیاں ہیں جن کے نظارے دنیا بھر میں مشہور ہیں کریم آباد میں موجود یہاں کے سابق حکمران میر کا پرانا گھر کلہ بلتت کریم آباد کے حسن کو چار چان لگا دیتا ہے جو کہ ایک تاریخی ورشی کی حیثیت رکھتا ہے تقریباً سات سو سال پرانا یہ کلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جو کسی بھی طرح دوسرے کلوں سے بناوٹ میں کم نہیں ہنزہ جانے والے اس مشہور قلعے کی سہر ضرور کرتے ہیں کریم آباد کے قریبی ایک اور پرانا قصفہ التت ہے جو وادی ہنزہ کا سب سے پرانا علاقہ تصور کیا جاتا ہے جس میں موجود التت کلہ نو سو سال قدیم ہے ہنزہ کے گردنوہ میں سیحتی مقامات میں سب سے مشہور ایگل نیسٹ کا علاقہ ہے جہاں پیدل یا جیب کے ذریعے جائے جا سکتا ہے یہ جگہ طلوع افتاب اور غروب افتاب کے وقت برف پوش چوٹیوں پر پڑھنے والے سورج کی کرنوں کی وجہ سے جانے جاتی ہے راکہ پوشی کے دامن میں واقع خوبصورت گاؤں مناپن پورا دن گزارنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے نومل اور نلتر کے خوبصورت وادیوں میں پہنچ کر سیاہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور دلکش موسم کے نظاروں میں کم ہو جاتے ہیں دوہزار پانچ میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں دریائے ہنزہ پر بن جانے والی جیل اتاباد اب ایک تفریح مقام کا درجہ حاصل کر چکی ہے اونچے کالے پہاڑوں کے درمیان جیل کے نیلے پانیوں میں کشتی رانی کا سفر یادگار بن جاتا ہے چین کی سرعت کے ساتھ واقع دنیا کے سب سے اونچے دھرے خنجراب کا سفر بھی خود میں بہت حسین ہے خنجراب میں سڑک کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا گیٹ ہے جہاں سے چین کا بادر شروع ہو جاتا ہے اپنے زندگی میں ایک بار اس خوبصورت وادی کی سیر ضرور کریں میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں جب آپ اس خوبصورت وادی کی سیر کریں گے آپ اسی وادی کے ہو کر رہ جائیں گے ان حسین وادیوں کا اثر کئی ماہ تک آپ کے دماغ پر چھائے رہے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ